اسلام علیکم محترم ناصرین آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس اہم خبر کے جانب بارسٹر اسد دینو ویسی کی تائید دگر حلقوں میں حکمت عملی اختیار کرے فرقہ پرستوں کو شکست دے رائے دہی کے فیصد میں اضافے کی اپیل یونائٹڈ مسلم فورم کا اجلاس تفصیلات کے مطابق یونائٹڈ مسلم فورم کا ایک اہم اجلاس فورم کے صدر مولانا مفتی سید صادق مہیدین فہیم کی صدارت میں میڈیا پلس آڈیٹوریم واقعی گن فانڈری میں منقض کیا گیا اس اجلاس میں مختلف مقاتب فکر کے علماء مشائح دانشوران شرکہ اور مودوین میں مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری مولانا سید حسن ابراہیم حسینی خادری سجاد پاشا مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتحی جناب زیاد دین نیر مولانا میر قطب الدین علی چشتی سید منیر الدین احمد مختار جنرل سیکریٹری اور دگر کئی سارے ذمہ دران بھی شامل تھے اجلاس میں ملک میں جاری پالیمانی انتخابات کے سلسلے میں تفصیلی طور پر غور خوص کیا گیا یہ کہا گیا کہ ملک میں یہ انتخابات جو کہ بہت زیادہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے ملک کی جمہوریت دستور کے تحفظ خانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے ہر شہری حق راہ دعی سے استفادہ کرے اجلاس میں تلنگانہ و آندر پردیش میں تیرہ ماہی کو مخررہ پولنگ اور اے پی کے اسمبلی انتخابات کے بارے میں بھی تفصیلی تبادل خیال کرتے ہوئے متفقہ طور پر حیدرباد پارلیمان حیدرباد سے بیارسٹر اسددین اویسی صدرکل ہن مجلس اتحاد المسلمین وہ امیدوار حرق پارلیمان حیدرباد کی مکمل تائید کا اعلان کیا گیا اور شہر کی عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ پولنگ کے دن ست فیصد ووٹنگ کو یقینی بنائے بیارسٹر اسددین اویسی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے جو کہ خان و ملت کے حقیقی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں تلنگانہ اور ریاست آندر پردیش کے ازلہ میں تمام حلقوں میں فرقہ پرست جماعت کے امیدواروں کو شکست فاش دی جائے تمام حلقوں میں حکمت عملی پر مبنی ووٹنگ کی جائے تاکہ فرقہ پرست کامیاب نہ ہو سکے اس سلسلے میں تلنگانہ اور آندر پردیش کے ازلہ کے خوام و ملت کے ذمہ داران سے مشاورت کرتے ہوئے آئندہ کے لائے عمل کو تیہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ضرورت پڑھنے پر ازلہ کے دورے کرنے سے بھی اتفاق کیا گیا اجلاس میں شہر حیدرباد تلنگانہ اور ریاست آندر پردیش میں پولنگ کے دن رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اقدامات کیے جارے ہیں اس مہیم کی تائید میں شہریوں کے درمیان ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کے لیے راقیب کرنے ایک شعور بیداری اجلاس جو کہ چار شمبہ ایک کمائی کو بعد نماز سے اس شام منقید کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس اجلاس سے صدر فورم کے علاوہ اکابرین و ذمہ دران بھی خطاب کریں گے اس اجلاس میں علماء اکرام مشایخ ازام قطیب و آئمہ حضرات موزنین متولیان انتظامی کمیٹی کے ذمہ دران اور دانشوران خوم ملت سے شرکت کی بھی کثیر تعداد میں گزارش کی جارہی ہے